موسیقی نمازکار دوستو بینک نپٹی انالیسز کی ایک اور ویڈیو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو بینک نپٹی کی کلوزنگ ہوئی ہے 35,586 کے آس پاس یعنی کل کی کلوزنگ سے لگ بگ 130,132 پوائنٹ ہم نیچے جا کے کلوز ہوئے ہیں کل کی ہماری کلوزنگ 712 کے آس پاس کی تھی کل کی ویڈیو میں نے آپ لوگ کو کلیر کٹ بتایا تھا کہ 35,950 سے لے کر کے 36,050 کے بیچ میں ایک important resistance ملے گا کیونکہ ہم پچھلے 7,8 دن جو ہم نے پہلی بار یہاں سے consolidate کرنا start کیا تھا اور ہم نے جو downfall یہاں پہ دیا ہم continue اسی کے اندر consolidate کر رہے تھے 7,8,9 دن ہم نے اس کے اندر consolidate کیا اس کے بعد ہم نے اس لیول کو break کیا تو ہمیں یہ نیچے کی سائٹ کا momentum یہاں پہ جا کے ملاتا تو یہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ یہ ایک important resistance کا کام کرے گا جب تک اب ہم 36,050 کے اوپر کلوز نہیں کریں گے آپ کو انٹر دے میں ایک best momentum نہیں ملے گا انٹر دے میں best moment ڈوننے کے لیے ہمیں 36,050 کے اوپر continue یہاں پہ trade کرنا پڑے گا تو ہی ایک momentum ہمیں ملے گا جو کہ یہاں پہ 36,400, 36,500 جو کہ ہماری یہ trend line چل رہی ہے اس trend line کا اوپر end ہوگا یہاں پہ تو یہ momentum ہمیں یہاں سے مل سکتا ہے اب چلیے دیکھتے ہیں کہ کل bank nifty کو ہم کل کس طریقے سے trade کرتے ہیں کیونکہ کل ہماری منتھلی expiry ہے تو expiry view بھی ہمیں یہ سمجھیں گے اور ہمیں کس جگہ پہ کل call اور put لینی چاہی جہاں پہ ہمیں fast momentum ملے گا اور کیا setup ہمارا کل کا ہونا چاہیے ایک چیز آپ ہر سمجھ دھیان لگیے گا ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا ہے اب کل کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو یہ بتایا تھا یہاں 5 minute کا چارٹ لگا دیتا ہوں کل کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو یہ clear cut بتایا تھا کہ bank nifty اگر ایک trade ہمیں تب ملے گا جب bank nifty یہاں پہ 35,820 کے اوپر trade کرے گا 35,820 کے اوپر trade کرے گا تو ہمارا target میں نے یہ بتایا تھا 35,920 سے لے کر کے اب دیکھیں کل ہم آلے دی 700,820 کا move دے چکے تھے ہم نے نیچے کی طرح اوپن کیا اچھی بات تھی کہ ہم نے نیچے کی طرح اوپن کیا تو ہمیں یہ 100,820 کا move جو تھا 100 point کا وہ move ہمیں یہاں پہ مل گیا اگر ہم gap up اوپن ہوتے تو ہمیں یہ move نہیں ملتا ساید یہی سے ہم نیچے کی سائیڈ میں آتے جب پچھلے دن ایک اچھی moment ہو چکی ہونا تو ایک چیز ہمیں سا دھیانا کیا اگلے دن بڑی moment کی آپ expect مت کیجے گا ہاں اس momentum میں جہاں تک جائے وہاں تک بنے رہے جیسے momentum break ہوتا ہوا دیکھیں وہاں پہ آپ profit بک کر لی جالے میں نے اپنے premium group میں بھی یہاں پہ call دی تھی تو اس call میں بھی لگ بھگ 45 سے 50 روپے کا ایک اچھا کاسا move یہاں پہ دیکھنے کو ملا تھا تو اگر آپ بھی ہمارے premium group سے جونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے description میں link ہے اس link کے جلیے جا کے آپ جیرو دھا انجل بھوکنگ اپنی پرکس لائنز بلو یا فائر میں سے کسی ایک میں اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد logging ڈی ویڈیو کے description میں واتس اپ نمبر دیا ہے وہاں پہ اگر آپ send کر دیتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے premium group میں add کر دیں گے premium group میں میں نے ایک post ڈالا تھا 35,490 کے نیچے bank nifty کو sort کرنا ہے لیکن bank nifty 34,490 گیا ہے bank nifty نے جو low لگایا ہے وہ 35,499 کا bank nifty نے low لگایا ہے تو ہمارا یہ trade ایک ٹی بھی نہیں ہوا کافی دیر تک ہم نے یہ دیکھا لیکن یہ trade ایک ٹی بھی ہمارا نہیں ہوا نہیں تو اگر 34,490 کے نیچے جاتا تو 100 سے 1500 point کی movement آپ کو یہاں پہ بہت فارٹ ملتی ہمیں bank nifty میں دیکھنے لیکن یہ اس کے نیچے گیا ہے ہم انتجاری کرتے رہے گیا اب تل یہ دیکھتے ہیں کہ کل کے لیے ہمارے لیے کونسا important ہے اب ہم نے 15 minute کا چارٹ میں یہاں پہ لگاتا ہوں 15 minute کے چارٹ پہ دیکھئے سمجھئے جرہ آپ لوگ بھی دیکھئے آپ لوگ چیزوں کو سمجھنے کی کوسس کیجئے یہاں پہ یہ مت دیکھئے دیکھ کے چلے گا کونسا call or put لینا اس کا logic سمجھ یہ وہ لینا کیوں ہے میں اس چیز کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کیوں بتا رہا ہوں کیا چیز وہاں پہ سیکھنے لائک ہے اب یہاں پہ سمجھ دیکھئے آج bank اوپر سائٹ میں open ہوا دیرے دیرے پرائی ایکسن نیچے سائٹ کئی یہاں پہ بنتے چلا گیا کسی بھی بار ہم 15 میٹ کے چارٹ پہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے سوری یہ 15 میٹ کے چارٹ پہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں کل کی سیسن میں دھیان سے سن اگر کل کی سیسن میں 35 450 سے لے 35 600 کے بیچ میں اگر یہ open ہوتا ہے اور open ہونے کے ساتھ میں 35 450 کے لیبل کو break کرتا ہے نا تو یہاں پہ جو آپ کو ٹارگیٹ دیکھنے کو مل جائیں گے 35 320 35 200 اور 35 3 نکال کے رکھتے لیکن ایک ایک تارگیٹ پر فوکس کرتے ہیں پہلا تارگیٹ آیا پہلا تارگیٹ کے نیچے continue trade کر رہا ہے پہلا تارگیٹ ہیٹ کر کے اگر اوپر سائیڈ میں جا رہا تو اوپن ہونے کے ساتھ میں لو برک کرتا ہے تو میرا ٹارگیٹ یہاں پہ 35 320 تو یہاں پہ میں کیا کروں گا جیسے 450 کے نیچے trade کرے گا میں رہی رہی مان لیجے 150 پوئنٹ اوپر یا 40 پوئنٹ ڈاؤن یہاں پہ اوپن ہو رہا اس کے پوئنٹ ہو جائے گا بلکہ اس سے زیادہ ہوگا اس سے کم یہاں پہ نہیں ہوگا تو پہ پہ میں کروں گا جب یہاں پہ 450 کو یہ بریک کرے گا تب اوپر کی سائٹ میں ٹھوڑا سا ریسکی ہے اوپر کی سائٹ میں ٹھوڑا سا ریسک ہے لیکن اگر ریسک کسی کو لینا ہے تو وہ تب لیں گے جب اس جگہ پہ 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 آپن ہونے کے نیچے کی سائٹ میں دیکھ رہا اوپر کی سائٹ میں اگر یہ 650 660 کو cross کرتا ہے 800 اور 920 950 یہ دو مومنٹ آپ مل سکتے ہیں بینک اگر فلیٹ اوپن ہو کے نکلتا ہے تو کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا جائے تو 11 بجے کے بعد س سارا دن لگ بگ ہم نے اسی رینج کے اندر میں ٹریٹ کیا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے رینج کو جس سائٹ میں بھی نیچے کی بینک نیفٹی کو یہ پہ 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 رینج بننے کا پہ رینج بنے رینج بنے کے باد میں ٹریٹ لوں گا ایک چیزہ اور دھانے کی اکل ہماری منتھلی ایک سمجھ جیجے گا ایک ٹریٹ آپ کو ایسے بھی مل سکتا ہو سکتا مارکی کہیں پر بھی اوپن 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 سکتا ہے یا یہاں پہ کوئی آپ کو بھولی سکتا مل مل جائے ڈراغن فلا دو جی مل جائے تو یہ مارکیٹ کنٹی نیو ایسے گرتے 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 آرہا سیڈللی یہاں پہ ایک مومنٹ آپ دیکھنے کو مل جیسے گرتے ہوئے آرہا اور یہاں پہ آکے کوئی hammer candle بن جائے تو وہاں سے آپ کو یہ mood مل گ ایسا نہیں کہ روک 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 ون بھی گرتے آئے اور کوئی hammer candle بن آئے تو وہاں پر بھی آپ یہاں پہ call کو buying کر سکتے ہیں اگر مان لیجیے مارکٹ کل اسی range میں گھومتا رہے مارکٹ مان لیجیے 450 اور اوپر 650 کی range میں گھومتا رہے 12 12 12 12 12 20 3 جس سب نکالے گا پھر سمجھ جائے کہ یہاں سے 200 سے 200 200 point move یہاں پہ ملے گا تو وہاں پہ trade کرنے سے تھوڑا سا trade کو سمجھ کرنا ہے کیسے کرنا ہے کسی quantity لینی ہے کس side میں اچھا moment ملے گا یہ سب چیزے آپ کو سمجھ پڑے بینک ایسی بینک وہ کیا کر رہے وہ بہت important ہے دیکھ آج اگ گفتی بینک کو یہاں پہ پہ دیکھتے بینک بینک میرے کو اوپر نیچے لے جانے میں مدد کریں گے پہلا سٹاک ہمارا یہاں پہ ایک سب بینک دیکھ دیکھ میں دیلی چارٹ یہاں پہ لگا ایک مومنٹم مل سکتا ہے تو اگر آپ لیکن لے کے جانا ہوگا تب ایک ایک سٹاک لگانا پڑے گا فیڈرل بینک یہاں پر نیچے سائیڈ میں بریک کر کر اگر اگر یہاں پہ دیکھنے تین دینوں کا ہائی بلکل سیم بنا ہو ہے تو یعنی یہاں پر بھی 1500 66 1500 66 یعنی 1567 کے اگر trade کرتا ہے تو یہاں پہ ایک مومنٹم دیکھنے کو مل سکتا ہے جو 1585 کے پاس تک HDFC bank کو अब دیکھئے 50 minute के چارٹ لے نیچے کی سائی میں آ IDFC کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ہے یہ continue consolidate कर رہا کل 1690 کے نیچے اگر trade کرے تو یہ بہت fast نیچے کی طرح پائے 1675 اور 1665 کے پاس تک ہی آ سکتا ہے PNB میں کچھ نہیں کرنا ہے RBL bank consolidate کر ہے کیونکہ ہمارا target نیچے کی سائی میں ہو چکا ہے SBI کل کی ویڈیو 395 کو break کر کے close کرے گا تو پھر یہ 370 کے پاس تک آ سکتا ہے EU bank کل کی اچھے moment کے بعد آج consolidate کر رہا ہے تو دوستو یہ تھی میری bank 50 ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو like or share جرور کرتے رہیے گا اور اگر آپ ہمارے link سے اپنا dimate account open کر چکے ہیں تو ویڈیو کے ڈیسیو سن وات اپ نمبر دیا ہے وہاں پہ logging ڈیو اور fund transfer کا screen spot بھیج دیجئے تو آپ free training کے لئے بھی eligible ہو جائیں گے